اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو اگر آج کا ویلوگ بہت ہی یمی قسم کا ویلوگ ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی وائٹ کریمی پاستہ جو کہ بہت ہی مزیک اور بہت ہی آسانی سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب کریمی پاستہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے میکرونیز کو بوائل کر لینا ہے تو اپنے کسی بھی برتن میں زیادہ سا پانی ڈال کے ٹھیک ہے اپنی میکرونیز سے تقریباً دبل پانی ڈالیں آپ اس میں نمک ڈالیں اور اس کو بوائل ہونے کے لیے پانی آپ چولے پر رکھ دیں جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر آپ ڈال دیں گے میکرونیز اور ان کو بوائل ہونے کے لیے آپ چھوڑ دیں گے ساتھ ہی آپ تین سے چار چمچ چھوٹے چمچ آپ آئل کے بھی ایڈ کر دیں اور اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو جب آپ کو لگے کہ آپ کی جو میکرونیز سے وہ بوائل ہو چکی ہیں تو آپ کیا کریں کہ ان کو چھان لیں گے اور ان کو تھنڈے پانی کے اوپر سے گزاریں گے تو وہ آپ کی بہت ہی مدے کی جو ہے ان کی شیپ آ جائے گی کیونکہ جب بھی میکرونیز بوائل کریں تو ان کو تھنڈے پانی کے جو ہے اس کو تھنڈا پانی میکرونیز پر سے گزاریں تو آپ کی میکرونیز فلکل بھی نہیں جوریں گی چین Пом ا DaleP bakar بالقبتاؤنی بھی کر رائدی بھائی چین بھائی تو بھائی چین پڑا بھی بھائی چھوٹی چھوٹے پیسی پڑ کڑھ اور مذچتے میں Product مجھے شملا میكری شملا میری چھ آئی زمان پیاز تم فٹنا چاپ کرنی تقریباً ایک سے دو شملہ میری چاپ چاپ کر کے سائیڈ پر رکھ لیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چار سے پانچ جوے لسن کے اچھی طرح سے آپ نے کوٹ لینے ہے تھوڑا سا آپ آئل لیں گے آئل میں آپ لسن ڈالیں گے لسن کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد بہت دیارہ آپ نے فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ کرسپی سا ہو جائے گا لسن کی خوشبو بہت ہی خوبصورت آئے گی لسن سے بہت مزید ہی ٹیسٹ آئے گا لسن کو فرائے کیا اور لسن کو فرائے کرنے کے ساتھ ہی میں نے پیسز ایڈ کر دی چھکن کے اچھا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹے سائز میں پیسز آپ نے کٹ کرنے ہیں بہت بڑے پیسز آپ نے کٹ نہیں کرنے اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پوری میکرونی میں آپ کے ساتھ سپون اسپون کے ساتھ آپ نے موہر ڈالیں گے چھوٹے پیسز آپ کریں گے اور دوسری ایک اس کی فائدہ ہے چھوٹے پیس اس کا کہ بہت جلدی آپ کا چکن گھل جاتا ہے بہت جلدی آپ کا یہ پاسٹا ریڈی ہو جاتا ہے یہ پاسٹا انتہائی آسان ہے بنانے میں بھی اور یقین کر جب ہم اس کو کھانے رکھتے ہیں اور دل چاہتے ہیں بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ تو یہاں پہ جی میرا جو گوشت اس نے کلر کافی چینج کر لیا تھا تو میں نے تقریباً ایک چمچ اس میں سالٹ ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو سکپ ہو گئی تھی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دی تھی آدھا چمچ بلیک پیپر ایڈ کر دی تھی اور آدھا چمچی میں نے میں میں سفید مرچ ایڈ کر دی تھی اس کے بعد میں تھوڑی دیر اس کو فائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور جب سرپانی ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس میں چاپ کیا فیاسا وہ ایڈ کر دیا اور اس کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم نا اس پر ایڈ کر دیں گے شملا مرچ اچھا یہاں پہ نا یہ جو ہمارے پاس چائنیز فوڈ آ جاتا ہے اس پر آپ یہ مات سوچا کریں کہ آپ کو ہر چیز گلانی ہی ہے اس پر صحیح والی گلی ہو نہیں چاہی جیسے کہ ہم اس پر ایڈ کرتے ہیں ہم اس پر شملا مرچ ایڈ کریں گے تو آپ نے اس کو یہ نہیں کوشش کرنے کہ پورے کا پورا آپ کی شملا مرچ بلکل گل کے نرم ہو جائے کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا ہارٹ بھینے لیں تھوڑا سا اس پر کچھا پان بھی ہو تو وہ بڑا ایک اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ چائنیز فوڈ کی سب سے مزید کی چیز ہی ہوتی ہے کہ اس میں چیزوں کو اوورکوک نہیں کیا جاتا اور شاید اسی وجہ سے چائنیز فوڈ جو ہے نا مطلب ہمارے ہاں کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہاں پہ میں شملا مرچ ایڈ کر کے بھی اس کو ہلکا سا فرائے کر لیا تھا اور ساتھ میں یہاں پہ میں کریم ایڈ کروں گی کریم یہاں پہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں آپ کی جو فریش ملائی ہے دو دن کی یا ایک دن کی یا ایڈ کر سکتے ہیں تو ہاف جو ہے یہ پیک کریم کا یہ میں ایڈ کر دوں گی اس سے اتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا نا کیونکہ یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں جب یہ آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتی ہیں تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کھانے کا جب بھی آپ کبھی یہ اس میں دہی ایڈ کریں یا کریم ایڈ کریں یا پھر کوئی بھی وائٹ چیز اس طرح سے ڈیری پروڈکٹ جب بھی ایڈ کریں تو اپنی جو فلیم ہے نا آپ کا اس کو آپ نے بلکل لو کر لینا ہے تاکہ اس چیز کا جو ہے نا ٹیسٹ اندر تک چکن کے چلا جائے تو یہاں پہ جی میں نے سپرٹلی ایک جو میکرونی سپوائل کر کے رکھی تھی میں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے اس کو مکس اپ کر لینا ہے جب اچھے سے مکس ہو جائے گا نا آپ کا یہ سارا مسالہ جو ہے آپ میکرونیس وغیرہ تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس میں چیز ایڈ کرنی ہے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا سلائسیز میں ہے تو ویل ان گوڈ ادھرواز دوسری ہے موزڑیلا چیز ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں شرڈ کی ہوئی تو یہاں پہ ہم میں نے تقریباً اس میں فور سلائسیز ایڈ کیے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے کر دیا تھا مکس اپ اور اس کے بعد میں نے اس کو لگا دیا تھا دم پہ تقریباً پانچ سے سات نٹ کے دم کے اندر یہ اتنی اچھے سے نا مزے کی جو میکرونیس ہیں نا ہماری بلکل ریڈی ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں ان کا اتنا مزے کا اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا تو بس جی اس کے بعد میں نے اور سنہ نے ملکے دھیر ساری میکرونیس کھائیں کیونکہ اس میں میں اور سنہ ہی گھر پہ تھے جب ہم نے یہ میکرونیس بنائی تھی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں لازمی آپ نے ٹرائے کرنی ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا بھی ہے کہ آپ نے بنائی اور کیسی بنی اچھا سمٹائمز ہی ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جاتے ہو تو بہت ہی مشکل مشکل قسم کی ریسپیز ہوتی ہیں لیکن میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب میں اپنے چینل پہ بلکل سمپل ریسپیز آپ کو بتاؤں اور وہ چیزیں بتاؤں جو آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیب ہوتی ہیں کیونکہ ہر کوئی ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا تو اس میں آپ کیا ہے کہ آپ گھر کے اندر موجود چیزوں سے ہی اپنی جو کوکنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے کوکنگ کر سکتے ہیں چھیک ہے اور ٹیسٹ واقعی اس میں آ جائے گا تو جنہاں آپ کوکنگ بغیرہ کرنے کے بعد ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تھا شام کو بزار جانا تھا مجھے سنا کو اور امی کو کیونکہ میں نے لازٹ ٹائم آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگوں نے آئیڈیا سے کپرے پر چیز کیے تو وہاں پر جو کہ شرٹ کا کپڑا ڈھائی میٹر یا ڈھائی گز ہونا چاہیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ شرٹ کا کپڑا پونے دو میٹر رکھا ہوا تھا چھیک ہے ان کے زیادہ تر کپڑوں میں یہی تھا کہ گل احمد آئیڈیا کی بات میں کہہ رہی ہوں کہ شرٹ کا کپڑا بھی پونے دو میٹر 1.75 میٹر تھا اور ٹراؤزر کا کپڑا بھی 1.75 میٹر تھا اور آپ خود سوچیں کہ میرا حیل ہے کوئی نارمل سائز کا بندہ ہے اس کا بھی ٹراؤزر میں اوپ بس آج ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم نے پوری تسلی کر کے کپڑے پر چیز کرنے ہیں تو باقاعدہ ہم لوگ اوپر دیکھ رہے تھے معیرمنٹس کے مطلب سارے جو کپڑے ہیں جو ہم لیں وہ ان کی معیرمنٹس جو ہیں اچھی اور لائک 2.5 میٹر تو لازمی ہونا ہی چاہیے تو یہاں پہ ہم نشات پہ آئے تھے ٹراؤزر پہ بہت ہی اچھی بہت ہی زبردست قسم کی کلیکشن تھی اور ورائیٹی بہت زیادہ تھی اچھا ان کی مجھے سب سے مزدگی بات یہ لگی کہ انہوں نے جو شرٹس کا کپڑا تھا نا وہ تین میٹر دیا ہوا تھا بازو ملا کے تو اس سے یہ تھا کہ آپ کے فلک مدرز ہیں تو ان کے کپڑے کھلے ایزیلی بن جاتے ہیں اگر وہ ہیلڈی ہیں تو بہت اچھے ان کے کپڑے مزدگی بن جاتے ہیں تو بس یہاں سے ہم نے ایک ڈرس پرچیز کر لیا تھا اور ڈرس پرچیز کیا بہت ہی اچھا ہم نے ڈرس ملیا تھا یہاں پہ کافی ساری اچھی کلیکشن تھی اور بیڈنگ میں بھی بہت اچھی کلیک چیز کیا کریں تو یہاں پہ گل احمد پہ تو بیڈ شیٹس پہ آف لگا ہے لیکن نشاعت پہ جو تھا آف نہیں تھا تو ہم نے کوئی بیڈ شیٹس وغیرہ نہیں لے تو بس یہاں پہ موہد صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے موہد اور ساریم تو موہد نے نانو کو ڈرس پکڑ لیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نانو کو گفت کروں گا تو بس یہاں پہ بچے جو ہیں آگے آگے بھاگ رہے تھے بہت اچھا ٹائم گزرا تھا اور مطلب جب آپ ایسے کمپنی کے ساتھ نکلتی ہونا جو کہ مطلب آپ کا ان کے ساتھ بیسٹ ٹائم گزر سکتا ہے تو بہت ہی آپ انجوائز کرتے ہو کہیں بھی چلے جاؤ اچھا یہ گرین ڈریس جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ہم نے لیا تھا اس کا بھی انہوں نے 2.5 میٹر ہی شیٹ دیوئی تھی ٹراؤزر بھی لازمی جب بھی کپڑے پر چیز کریں تو آپ دیکھ لیا کریں کہ میرمنٹس کیا ہے اوپر لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کارڈ کے اوپر اگر آپ نہیں پڑھ سکتے لیکن سم ٹائم ہماری مدرز کو نہیں پتا چلتا تو آپ وہاں پہ جو سیلز فین ہے وہاں ان سے پوچھیں کہ کپڑے کی میرمنٹ کیا ہے تو اس کے بعد آپ پر چیز کریں ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو کہ ہمارے ساتھ ہوا تو جناب یہاں پہ میں گاڑی میں ویٹ کر رہی تھی اور سنا جو تھی وہ ڈائنیس پہ گئی تھی کیونکہ محید کے لیے جو تھا نا اس کا بردے کے لیے اسے شرٹ لینی تھی تو میں یہاں پہ میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو شبنی شاپنگ دکھا دوں جو کہ ام انہوں نے پرنٹڈ شرٹ جو دی ہے نا سفائر نے وہ دی ہے تین میٹر اور اس میں دپٹہ ڈائی میٹر اور ٹراؤزر بھی یہاں پہ ڈائی میٹر ہے تو صحیح جو مطلب میرمنٹ ہے نا کپڑے کی ہونی چاہیے جب بھی آپ مدرز کے لیے کپڑا خریدیں لیکن اگر آپ کی مدر ہیل دی ہے تو لازمی آپ کی تین میٹر شرٹ تو ہونی چاہیے تو بس یہاں پہ ہم نے پوری تسلی کرنے کے بعد نا شاپنگ کی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سفائر کا ایک اور � میٹر ہی تھا اور اس میں تو بٹا بھی ڈائی میٹر تھا اور یہاں پہ کیمریک کا ٹراؤزر تھا وہ بھی ڈائی میٹر تھا مطلب میرمنٹس بہت ہی اچھی تھی ان کے کپڑوں کی اور بہت ہی خوبصورت دونوں ڈریسز بہت ہی مدے کے تھے اچھا جب مدرز کے لیے کچھ بھی آپ نے سیلیکشن کرنی ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ مدرز کی چوائسی ہوتی ہے میرا حال ہے ساری مدرز کی چوائس بڑی کوئی مشکل قسم کی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ کپ ساری مدرز کا بس نہیں شاہر رہا تھا کہ میں ساری گاریاں نکال کے ان کے اوپر بیٹنا سٹارٹ کر دوں اور یہ رہی کتنا مدرز کا یہاں پہ پو تھا مہت کی بردے تھی تو اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ گفٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہاں پہ یہ نانو جو تھی وہ گاریاں لے گی تھی انہوں نے سیٹس میں لی تھی کیونکہ وہ یہ تھا کہ چلو سب بچوں کو ٹو ٹو سریٹری کارڈز وہ دے دیں گی تو یہاں پہ انہوں نے دو منٹ میں اپنی شاپنگ کارڈز لیکن ہمیں مہت اور دائیان کے لیے کچھ لینا تھا تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا اتنی مدے کی اتنی مدے کی چیزیں تھیں یہاں پہ تو اگر آپ پی رحمیار خان میں رہتے ہیں تو آپ اباسیا مین روڈ پہ وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں ٹوئس لینڈ پہ وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی بچوں کی ایکسیسریز ملیں گی سٹریشنری بھی ملے گی بہت مدے کی جمارٹری باکسز تھے اور یہاں پہ مہت صاحب نے اپنی فسانت کا یہ نکلوایا تھا اور جب اس نے یہ نکلوا لیا تو مجبوراً مجھے دائیان کے لیے بھی یہی لینا پڑا اور کیونکہ وہ دونوں کو سیم چیزیں شاہی ہوتی ہیں تو بس یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہم نے دیکھی اور پرائیسز وغیرہ کا میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ پرائیسز وغیرہ میں لازمیں دیکھتی ہوں چیز لوں یا نہ لوں تو یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کونسی شاپ پہ آپ کو مہنگی چیز ملتی ہے کونسی شاپ پہ آپ کو سستی چی مل جاتی ہے تو یہ جناب یہ ہے شاپ کی لوکیشن جو ہے اباسیا ہے اور اس کا نام ہے ٹوئس لینڈ تو جب اس کے بعد میں نے ساتھی میں یہ آپ سے شیئر کروں گی یہ لائم لائٹ کی شرٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ شرٹ پہنتے ہیں جینز کے ساتھ تو آپ یہاں پہ لائم لائٹ سے شرٹ آرڈر کر سکتے ہیں بہت اچھی ان کی کلیکشن آئی ہوئی ہے اور جینز کے ساتھ آپ کیری کر سکتے ہیں ٹائٹس کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں تو تھرٹین تھرٹین ہنڈرڈ میں ٹوائل ہنڈرڈ میں فورٹین ہن اور آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں یہ ویسی کے لیے ہم نے زیمل کے لیے لیے تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی نائے اورنج کلر کی شرٹ تھی بلکل چھوٹے چھوٹے پرنٹ بنے ہوئی ہے کیونکہ جب بچوں کے کپڑے لینے ہونا تو پرنٹ چھوٹا ہو تب ہی خوبصورت لگتا ہے اور ساتھ میں پھر میں دایاں کیلئے سوڑی سی شاپنگ کی تھی کچھ شوٹس وغیرہ اس کے لیے تھی بہت ہی سوفٹ سٹف میں تھی اور یہ دیکھیں اتنا اس کا سٹف اتنا سوف بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے بہت ریزنیبل پرائیس میں مل گئی تھی تو میں نے سوچتا کہ شرٹس کافی ساری ہیں تو ساتھ میں یہ شوٹس ہیں یہ چل جائیں گی اور ساتھ اس کے گرین کلر بہت حب صورت تھا تو میں نے وہ بھی پرچیز کر لیا تھا اور جب میں نے گھر آکر پہنائی تو مجھے لگا کہ میرا فیصلہ واقعی بہت اچھا ہے آجا جب میں شورٹس لے رہی تھی تو میں نے شرٹس کی طرف پڑی تو پھر بس میں سوچا کہ میں شرٹ پہ لے لیتی کیونکہ دائان کی طرح ٹی شیٹس کافی ساری تھی تو میں نے ساتھ میں اس کی ایک ڈریس شیٹ لے لی تھی تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کروں گی اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ